بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عصم محمد و اہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب المحکم و خطابه المدقن و قوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منظر و لقل قوم من حاد سلوات پر دیم قرآن مجید کے یہ الفاظ جو تیرمیں سورے کی ساتویں آیت کے الفاظ ہیں جن کو مسلسل سرنامہ خرار دے کر اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہمارا جو عنوان ہے انذار نبی و ہدایت ولی ایک وہ ہے کہ جو ڈرانے والا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہدایت کرنے والا ہے یعنی نبی دارائیں گے اور اس کے بعد اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک حادی کو مقرر کیا ہے وہ حادی آئے گا آنے کے بعد لوگوں کو راہ مستقیم ان کو بتلائے گا اور نیک اور برے کاموں کی تشخیص کرا دے گا اگر آپ گوھر کیجئے تو قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں چاہے توریت ہو انجیل ہو زبور ہو ان تمام کتابوں میں جب بھی بات کی گئی یا اللہ کی بات کی گئی یا رسول کی بات کی گئی کوئی تیسری بات نہیں ہوئی لیکن جب قرآن تک بات پہنچی تو اللہ کی بھی بات ہوئی رسول کی بھی بات ہوئی اور صاحبان عمر کی بھی بات ہوئی یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے صاحبان عمر کی بھی اطاعت کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ حادی کہ وَلَكُلِّ قَوْمِنْ هَدْ ہر قَوْم کے لیے ایک حادی ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کا تیسرا سورہ چوتھا سورہ اور آیت کا نشان انسٹ جس میں آواز دی جا رہی ہے کہ پروردگارِ عالم اللہ کی اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور کس کی صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو جب اللہ کی اطاعت کی بات ہوئی سب متفق رہے کہ اس اللہ کی اطاعت کرنا ہے جب صاحبانِ عمر کی اطاعت جب رسول کی اطاعت کی بات ہوئی تو سب متفق رہے کہ رسول کی اطاعت ہونا ہے لیکن جیسے ہی صاحبانِ عمر کا لفظ آیا اب لوگ کہنے لگے کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو حاکم ہو اس سے مراد وہ ہیں کہ جو تخت کے اوپر بیٹھے ہو اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کی اس وقت حکومت ہو میں نے کہا نہیں اس سے مراد وہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کبھی کوئی منافق بھی بیٹھ سکتا ہے کبھی کوئی کافر بھی بیٹھ سکتا ہے کبھی کوئی مشرق بھی بیٹھ سکتا ہے ہم سے اسرار کیا گیا کہ نہیں اس سے مراد وہی ہے تو میں کہنا چاہوں گا اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ صاحبانِ عمر سے مراد جو حاکم اس کی اطاعت کی جائے تو پھر اب جو طلاق کا قانون بنے مان لو جو نہیں کہا کہ قانون بنے مان لو سلامات پردے محمد وعالی محمد اب جو بات کہی جائے مان لو لیکن پروردگارِ عالم نے بہت غور کیجئے گا قرآنِ کریم اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچئے کہ قرآن ڈیٹیل سے آپ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرے گا قرآن ڈیٹیل سے بات نہیں کرے گا اگر ڈیٹیل سے بات کرے تو ایک سو چودہ کی زگہ چار ہزار ایک سو چودہ سورے بن جائیں جب ایک سو چودہ پڑھنے کی فرصت نہیں تو بھی چار ہزار ایک سو چودہ لکھنے کی جگہ نہیں اور کیا تو یہ اب آئیے آپ میں نے کہا قرآن اللہ کی اطاعت کرو اتیاللہ الفاظ پر غور کیجئے گا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے لیے لفظ اطاعت سیپریٹ ہے اللہ کی اطاعت کرو اتیاللہ واتیالرسول اور رسول کی اطاعت کرو رسول کے لیے اطاعت کا لفظ سیپریٹ ہے لیکن جیسے ہی صاحبان عمر کی بات آئی یہاں اطاعت کا لفظ نہیں آیا اتیاللہ واتیالرسول وعول العمر منکم رسول ان کی اطاعت کرو اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو پروردگارہ تیرے قضانے میں لفظ اطاعت کی کمی تو پڑھنا سکتی تھی جیسے اللہ کے لیے سیپریٹ تھا رسول کے لیے سیپریٹ تھا ویسے ہی صاحبان عمر کے لیے بھی سیپریٹ ہو جاتا ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا کتنی باتیں ہوئی ہیں ایک لفظ اطاعت ہو جاتا یا ایک لفظ اطاعت ہوتا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت اور صاحبان عمر کی یا ایک میں تینوں کو لے لیا جاتا یا تینوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جاتا اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے گوھر کیجئے اس کے اوپر بھئی یا لفظ اطاعت سب کے لیے سیپریٹ سیپریٹ ہوتا اللہ کے لیے الگ رسول کے لیے الگ صاحبان عمر کے لیے یا یہ ہوتا کہ صاحب اللہ ہی کے لیے ایک لفظ اطاعت آتا اور اسی اطاعت میں تینوں کو لے لیا جاتا چونکہ عربی میں عطف ہو سکتا ہے اور بہت دور تک جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ کے لیے الگ ہے رسول اور صاحبان عمر کے لیے الگ ہے کچھ سمجھ میں آیا کچھ فکر کی ایک سلوات پڑھیں محمد وعلم دیکھئے اللہ کے بعد اطاعت کا لفظ ہے یعنی اللہ اور رسول میں اسپیس ہے اللہ اور رسول میں اسپیس ہے اب اگر اطاعت رسول کے بعد لفظ لے کے آتے ہیں صاحبان عمر تو صاحبان عمر اور رسول میں بلا فصل نہ رہتا اطاعت بیش میں آ جاتا اگر لفظ اطاعت آتی تو بلا فصل کیسے ہوتے خالق نے کہا ہم کو لفظ اطاعت کبھی فاصلہ گوارہ نہیں صاحبان عمر جو ہوں گے وہ بلا فصل ہوں گے یہ عظمت اہل بیت ہے یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا اور اس دیکھیں میں نے کہا اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے کہ صاحبان عمر کون ہیں ان کا رسول سے کیا ریلیشن ہے اور پھر رسول کی لفظ اطاعت کے ذریعے اسی سے صاحبان عمر کو جوڑا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب جو صاحبان عمر ہوں گے وہ رسول سے ہوں گے میں نے بہت ہی سوچ کے لفظ کی استعمال کیا ہے ہے نا سے کہا ہے نا رسول کے تو نہیں کہا دیکھ رہے ہیں ہیکے کی لفظ کے اوپر بات ہوتی ہے سے کہا ہے کیے نہیں کہا آپ کہیں گے مولانا اگر کیے کہتے تھے تو میں نے کہا حسین رسول سے علی رسول سے حسن رسول سے فاطمہ رسول سے تو سے یہ لوگ ہیں اصحاب رسول کے کہ کا لفظ غیروں کے لیے یوز ہو جاتا ہے سے کا لفظ اپنوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس لیے جو رسول سے منزل حضمت ہے اور آپ دیکھیں گا اور ایک ایک منزل کے اوپر قسم گودا کی کیا منزل بیان کی جاری ہے آج قرآن اگر نبی کی عظمت کو سمجھا جاتا پرابلم کہاں سے شروع ہوئی ایک دو جملے یہ بھی آپ سے بیان کرتا اللہ کے رسول نے کہا قل اللہ نے کہلوا یا قل محمد کہہ دو انما انا بشرم مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں ہے نا رسول نے تم جیسا بشر ہوں بس یہ تم جیسا بشر لے کے سارا مسلمان دوڑا کہ رسول ہم جیسے ہم رسول جیسے آپ سب ایک سے ہو گئے اور کیا آپ نے لیکن مسلمان جو نبی کی نبی کا کلمہ تو پڑتا ہے عظمت تو ہے اس کو یہ نہیں معلوم آدم نہیں کہہ سکتے ہم محمد جیسے نو نہیں کہہ سکتے ہم محمد جیسے ابراہیم نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے تو جہاں نبی محمد جیسے نہ ہو وعی ملہ محمد جیسا اللہ 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 دیکھئے یہ بات بالکل درست ہے قرآن میں لفظ موجود ہے پیغمبر نے فرما ہے اللہ نے کہلوا ہے قول قیدوے انا بشر مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں تھے نہیں ہو گئے پیغمبر تھے نہیں وہ نوری ہیں ہم خاکی ہیں تھے نہیں ہو گئے اب یہ ان کے ایسا بننے کا کمال تھا کہ ایسے ہم جیسے ہوئے ایسے ہم جیسے ہوئے کہ ہم جیسے اب تک دھوکے میں کہ محمد ہم جیسے تھے اور کیا آپ تھے نہیں ان کی کیا آزمت اور آپ کی کیا اور کی تو پیغمبر ہم جیسے ہاں پیغمبر نے کہا ہم تم جیسے لیکن یہ ایک ایک لفظ کے اوبار غور کی جائے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ہم جیسے پیغمبر نے کہا ہم تم جیسے یہ کہا لیکن یہ نہیں کہ تم ہم جیسے یہ نہیں کہا لیکن ہاں ایک کے لیے کہا کہ تم ہم جیسے وہ کون تھا لہموں کا لہمی آلی دموں کا دمی آلی نفس کا نفسی آلی جسم کا جسمی آلی ایک علی کے لیے آواز دی کہ علی تم مجھ سے ہو تم مجھ جیسے ہو پوری طریق ایک ذات ہے امیر المومنین کی کہ جس کو کہا آپ نے خور کیا میں نے بھی کیا کہا لہموں کا لہمی آلی دموں کا دمی آلی جسموں کا جسمی آلی نفس کا نفسی آلی اور کیا کہہ دفعہ آلی کہا ایک حدیث میں پانچ دفعہ آلی کہا ہے ایک حدیث میں پانچ دفعہ آلی کہا ہے میں نے وہی کہا کہ جیسے ابھی آیت کے سلسلے میں کہہ رہا تھا اگر ایک دفعہ آلی کہا جاتا تو کام چل سکتا تھا یالی لہموں کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی نفسوں کا نفسی ایک دفعہ یالی کہا جاتا اور سب اسی کی انڈر میں آ جاتا لیکن نہیں ہر سیپریٹ یالی 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 اور کیا ہے اب مسلمانوں سے پوچھئے ما شاء اللہ ڈالی بڑی خوبصورہ تھے پیاری سی ہے کہیں گے جی یہ سنت رسول ہے میں کہوں گا سرما کتنا خوبصورت لگا ہے کہیں گے یہ تو پیارے نبی کی سنت ہے میں کہوں گا کیا امدہ مسواق دبی ہے کہیں گے یہ پیارے نبی کی سنت ہے میں نے کہا اے مسلمانوں نبی کی سنت کو سینے سے لگانے والوں اگر تم کو نبی کی سنت اتنی ہی پیاری ہے تو کم سے کم پانچ دفعہ نہیں ایک دفعہ یا علی سنت سمجھ کے کہے دو نبی نے پانچ دفعہ کہا یا علی ایک دفعہ سنت سمجھ کے کہے دو لیکن یاد رکھئے علی کا مرتبہ کیا ہے علی کی عظمت کیا ہے علی کی منزلت کیا ہے دنیا اس کو کیا سمجھے گی اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم بتلانا سورہ سعاد آیت کے نشان پچھتر جا کر دیکھئے گا میں تو روز ایک مثال لاکھے لگاتا ہوں آدم کے واقعے اور ابلیس میں روز کچھ نہ کچھ جور دیتا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے اس کے پرابلم نہ سمجھ اس کی ابتداء ابلیس سے ہے وہاں سے لے کیا جی اب آئیے آٹیس نمبر سورہ پچھتر نمبر آیت جا کر دیکھئے گا ادمیران سے استقبر ابلیس سے پروردگار کہہ رہا ہے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا جا رہا ہے کہ تُو نے تکبر کیا تُو نے تکبر کیا یا تُو بڑے لوگوں میں سے یہ قرآن ہے حوالہ حوالے ہوا نا تُو نے تکبر کیا جو سجدہ نہیں کیا یا تُو بڑے لوگوں میں سے آئے یعنی پروردگار عالم نے بتایا کہ اس کے سجدہ کرنے کی دو وجہ دکھا تھی یا یہ تکبر کر رہا تھا یا اپنے کو بڑے لوگوں میں سے سمجھ رہا تھا کیا تم اپنے کو بڑے لوگوں میں سے سمجھ تھی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بڑے لوگ موجود تھے آلین 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 یہ کس کی جمعہ ہے آلی کی جمعہ ہے آلی کا مطلب کیا بلند مرتبہ علی کا معنی کیا ہوا بہت توجہ کیجئے گا بلند مرتبہ افضل وہ لوگ موجود تھے کہ تو ان میں سے سمجھ رہا ہے اس کا مطلب جو موجود تھے انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تبی تو خالق نے کہا یعنی جو بزرگ ہیں جو افضل ہیں جو سجدہ نہیں کریں گے اس کا مطلب بھئی خالق نے بتایا کہ وہ جو بلند مرتبہ ہیں وہ آدم سے افضل ہیں تبی آدم کو سجدہ نہیں کریں تبی آئیے تفسیر برہان اس میں حدیث موجود ہے ابو سعید سے اس نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ یہ آلین سے مراد کون لوگ ہیں یہ کون ہیں آلین تو پیغمبر نے فرما آلین سے مراد میں ہوں علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں اور اب بات نہیں ختم آلین سے مراد کون ہے علی ہیں محمد فاطمہ حسن حسین یہ آلین سے مراد ہے اب پیغمبر نے دوسرا جملہ فرمایا کہا آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے ہماری تخلیق ہوئی اور ہم تسبیح کر رہے تھے ہم سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی نہیں غور کی آپ نے ایک ایک لفظ پڑھا ہوا بتلا رہا ہوں آپ کہ دو ہزار سال پہلے تقلیق ہوئی اور فرشتوں نے قصے سیکھا پنجتن پاک سے سیکھا اب مسلمانوں تم ذرا سا قسم کھا کے بتاؤ کہ فرشتے جس سے سیکھیں وہ حیال محمد یا جبلی آپریشن کر کے محمد کو پڑھائے مسلمانوں کا قیدہ کیا ہے پیغمبر کو پڑھایا گیا ہے اللہ اکبر پڑھایا گیا ہے رسول آپریشن ہوا اور اس کے بعد سارا علم اس کے اندر بھر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے تو رسول کے پاس رمایا قسم کو دائکی آپ دیکھیں یہی بات تو کہتا چلا آرہا ہوں کہ اگر عظمت پیغمبر کا اقرار کر لیتے تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں تھی اجھے بتائیے رسول نے کیا کہا کہ میں علم کا گاؤں ہوں میں علم کا قضبہ ہوں میں علم کا علاقہ ہوں میں علم کا شہر ہوں میں نے کئی وڈ یوز کی قضبہ نہیں کہا کیونکہ قضبہ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں گاؤں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا میں شہر علم ہوں میں علم کا شہر ہوں یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں سب کچھ ہے توریت کے بارے میں پوچھ رہے تو آجاؤ جس شہر کا دروازہ ایسا ہو کہ ممبر پہ سلونی سلونی جس شہر کے دروازے کی عظمت ہو اس شہر کی کیا عظمت علم کے اعتبار سے ہوگی کیا مرتبہ شہر کے اعتبار سے ہوگا یاد رکھو یہی تو وہ مرحلہ ہے کہ اگر رسول کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی بھئی سب کو معلوم ہے نا انتیسوہ سورہ کونس آئے کسی کو یاد ہے اس کا نام ہے سورہ انکبوت انکبوت کے معنی معلوم ہے انکبوت کے معنی دیکھئے کہہ رہے مکڑی ہے بھئی قرآن ہے دین کی بات ہو شریعت کی بات ہو یہ مکڑی یہ مکڑی کسی لیے آگئی قرآن میں سارے مسلمانیں میری جان بھی آ جائیں گے آپ کو مولانا نہیں معلوم کیا ہوا بھئیہ کہ لیں کہ آپ کو نہیں معلوم ایک دفعہ جب پیغمبر غار میں گئے تو مکڑی نے جالا بنایا ایک ایک لفظ کے پر غور کیجئے گا میں کوئی لفظ بھیجا استعمال نہیں کرتا کہ غار کے اوپر جالا بنایا اللہ نے اس مکڑی کا احسان مانا اور اس کے نام سے سورہ آ گیا آیا نہیں آیا غلط تو نہیں ہے جال بنایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے نبی کو بچایا تو قدرت کو پسند آیا اور اس کے نام سے قرآن میں سورہ آ گیا اے مسلمانوں اگر بڑے نبی کے شہدائی ہو ارے کبھی کسی نے نبی کو بچایا ہو تو کوئی ایک آئے دیا جاتی بھائیہ حضر 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 بھائیہ کوئی آئے دائی ہو تو دکھاؤ آئیہ ہم دکھاتے ہیں تم کو جا کر قرآن میں دیکھو آئیہ اور کیا آئیہ کہ تمہارا نبی تم کو پکار رہا تھا اور تم سب بھاگ رہے تھے آپ دیکھئے قرآن قریم کے الفاظ کہ اس طریقے سے کہ جس کو ہم لوگ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ سر پر پیر رکھئے کوئی سنی نہیں رہے وہ بھاگے جا رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے کل قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقر اور اس کی دو سو ستاون نمبر آیت جو آپ لوگ آئیت القرصی میں پڑھتے ہیں اس کو قادر آئے کہ کچھ کا جو مومن ہے ان کا ولی اللہ ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کا ولی شیطان ہے ہے نا اب دیکھیں دونوں کے ہیں نا اپنے اپنے اب آئے دوسرے دن کہاں چلے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ ہم نے جب یہ سنا کہ آپ نہیں رہے شہید ہو گئے تو ہم نے کہا اب ہم کیا یہاں رہے کر کریں پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم کو بلا رہا تھا وہ ابلیس تھا اہد کے میدان میں ابلیس بھی بول رہا تھا جبریل بھی بول رہے تھے جبریل کہہ رہے تھے محمد قتل نہیں ہوئے آؤ ابلیس کہہ رہا تھا محمد قتل ہو گئے جاؤ ہے نا محمد قتل ہو گئے جاؤ اب دو تھے آوازیں نا ایک ابلیس کی تھی ایک جبریل کی تھی اب یہ ہم سے نہ پوچھئے بھئی کہ کس نے کس کی مانی بھئی کس نے کس کی مانی کون جبریل کی مان کے محمد کی نصرت کے لیے رکا رہا کون ابلیس کی مان کے محمد کو چھوڑ کر بھاگ گیا میں نے کیا کہا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ سب کا ولی شیطان ہوتا ہے تو اپنے ولی کی مان ہے یا حلی کی مان ہے ایک ایک اور ہے چھبیس نمبر سورہ ہے سورہ شہرہ چھبیس نمبر سورہ ہے اس کی دو سو اکیس دو سو بائیس نمبر آیت جا کر دیکھئے گا جا کر دیکھا کیجئے آیت ہو گنا کچھ آپ کو بھی تو پتا جالے ایککس نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم کو بتائیں شیطان کس کے اوپر آتا ہے تم کو بتائیں شیطان کس کے اوپر آتا ہے یہ دو سو اکیس نمبر آئیت ہے پھر اس کے بعد دو سو بائیس نمبر آئیت ہے شیطان جھوٹوں پر اور بد کرداروں پر آتا ہے یہ قرآن ہے شیطان جھوٹوں پر اور بد کردار پر نازل ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا جبریل بھی آتے ہیں ابلیز بھی آتا ہے جبریل کہاں آتے ہیں ابلیز کہاں آتا ہے جبریل کہاں بھائی یہ لے کر آتے ہیں اور ابلیز کہاں لے کر بھائی اب آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو جھوٹے اور بد کرداروں پر آتا ہے لیکن ایسا ہے کہ آپ لوگ ما شاء اللہ سے سب یہ جانتے ہیں کہ نمروت کی آگ کتنی بھائیانک تھی نمروت کی آگ کتنی بھائیانک تھی پرندے اوپر سے جو جا رہے تھے وہ گر رہے تھے آگ تو اتنی تیز جل گئی ٹھیک ہے اب ابراہیم کو کیسے اس میں ڈالا جائے اور کیا آپ نے ابراہیم کو نمروت نے سب سے لکڑیاں منگوائیں کہ آؤ لکڑیاں لے لے کے آؤ سب لکڑیاں لائے آگ تو زبردست قسم کی جلوا دی اس نے لیکن پرابلم یہ بھس گئی کہ اب اس میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے جناب ابراہیم ان کو کیسے ڈالا جائے اس نے اپنے مشیروں کو بلایا سب مشیر آئے بیٹھ کے بات ہونے لگی اپنی اپنی سب نے باتیں کہیں اتنے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو ان کو منجنیق کے ذریعے سے اچھال دو سمجھ گیا بات بہت اچھی تھی سب کو پسند آئی ایکسپٹ ہو گئی مہور لگ گئی اسی کے اوپر ہاں ہاں بات بات فائنل اب ان کو جو ہے منجنیق کے ذریعے سے آگے مہشال دیا جائے گا میٹنگ برخواست ہو گئی جب میٹنگ برخواست ہو گئے سب جانے لگے تو ایک دفعہ نمرود میں آواز دی کہ یہ بتاؤ تم ہو کون کہا یہ بتاؤ تم ہو کون تم ہمارے مشیر میں سے تو ہو نہیں تم ہو کون اور آئے کہاں سے بہت توجہ کیجئے گا چھوٹا سا جملہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں تم ہو کون آئے کہاں سے تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں ابلیس ہوں جہاں معصوم کے خلاف سادش ہوتی ہے میں شریک رہتا ہوں جنابِ زینب ان کی عظمت کو کیا بیانی کروں عزداروں جنابِ زینب وہ ذات ہیں جنہوں نے عباس کو پالا علی اکبر کو پالا عون محمد کو پالا قاسم کو پالا سکینہ کو پالا عزدر کو یہ ہیں جنابِ زینب جنابِ زینب کس منزل میں اور ایک ایک کو رخصت کر رہی ہیں صرف اس لیے میرا ماں جایا بچ جائے میرا بھائی بچ جائے میرا بھئیہ بچ جائے عزدارانِ امامِ مظلوم جب شبِ آشور نمدار ہوئی امامِ حسین نے بتا دیا کون کون شہید ہوگا ہر ماں اپنے بچے کے سر کو زانم پہ لیے ہوئے کل قربانی کا دن ہے دیکھو قدم پیچھے نہ گھسیٹ لینا بی بی کے سامنے سرخرو کر دینا ایک ایک ماں کسی قیمے میں جنابِ فروا قاسم کو لیے بیٹھی ہیں کسی قیمے میں جنابِ لیلہ علی اکبر کو لیے بیٹھی ہیں کسی قیمے میں جنابِ زینب اول محمد کو لیے ہیں کسی قیمے میں گہوارے کے نزدیک جنابِ رباب علی ازغر سے گفتگو فرما رہی ہیں کہیں زوجائے مسلم اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں قسم قدا کی یہ ماں ہمارے سامنے اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں میں کہوں گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اپنے بچوں کی تولے عمر کے دعا کرتی ہونا کہ ہمارے بچوں کو تولے عمر ملے لیکن یہ کربلا کی ماں ارے کل قربانی دینا ہے کل آقا پہ سے جان نظار کرنا اللہ اکبر کربلا کی ماں کی شجاہ بچوں کو امادہ کر رہی ہے شہزادی کے سامنے سرخ رو جناب زینب دونوں بچوں کو لیے ہوئے ہیں جناب عبداللہ نے کہا تھا بی بی وقت پڑے تو ایک ہماری طرف سے ایک اپنی طرف سے قربان کر دیے گا اب جناب زینب شبہ آشور دونوں بچوں کو لیے ہیں چھوٹے چھوٹے کم سن بچے سامنے انہوں محمد بیٹے ہیں بیٹا تم کو معلوم ہے کل قیامت کا دن ہے اللہ اکبر یہ مولا کائنات کی شہر دل بیٹی کس طریقے سے بچوں کی شجاہت کو تم کو معلوم ہے تم علی مرتضہ کے نواسے ہو تم کو معلوم ہے تم جعفر تیار کے پوتے ہو ان بزرگوں کی شخصیتوں کو سامنے لاکر بچوں کی شجاہت کو للکارا جا رہا ہے بچے کم سن بچے ماں کے سامنے سر کو جھکائے بیٹھیں اما آپ جیسا فرما رہی ہیں ویسا ہی ہوگا اما لیکن ایک مسئلہ ہے ایک سوال ہے آپ سے پوچھا بیٹا کیا ہے اما یہ بتائیے کہ رسول خدا کے لشکر کے علمدار علی مرتضہ تھے رسول خدا کے لشکر کے علمدار جعفر تیار تھے تو جب ہمارے دادا اور نانا علمدار تھے تو پھر امان حسین کے لشکر کے علم ہم کو ملنا چاہیے بچے صحیح جناب زینب نے یہ جملہ سنا میری شہزادی سہم گئی کہا دیکھو اب نہ کہنا یہ اگر اب باس نے سن لیا تو خیامت آ جائے گی جناب زینب جہاں خوش ہوئی ایک دفعہ کہ میرے بچوں نے جوش کیا شجاعت اور کیا حوصلہ ہے کہ اما اگر علم مل جائے تو میں دار علمانہ پہ جا کر حسینی علم کو لگا دوں گا وہی سے جناب زینب نے کہا بچوں کی شجاعت لیکن یہ صحیح علم کی بات آئی جناب زینب کا دل بیڑیا کہا بچوں تم نوازے ہو تم پوتے ہو ابباس بیٹا ہے تم ابباس کے شاگرد ہو ابباس تمہارا استاد ہے لہٰذا ابباس کے پاس علم رہے گا جناب زینب نے سمجھایا اب بچے جوش شجاعت میں جھومنے لگے اور ایک دفعہ اونو محمد نے کہا اے امم ایک ڈر ہے ہم کو پوچھا کس بات کا ڈر ہے کہا امم ہمیں لگتا ہے مامو ہم کو اجازت نہیں دے جناب اونو محمد نے جیسی جملہ کہا شہزادی زینب نے کہا اجازت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں ہم تم کو آقاس بھئیہ سے اجازت دلوائیں گے ہم تم کو بھیجیں گے دونوں بچے جوش شجاعت میں جھومنے لگے اور اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ انصار اصحاب چہنے والوں کا سلسلہ ختم ہوا اب مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں اب مائیں لے کے بڑھ رہی ہیں جناب زینب اپنے بچوں کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں کہ آقا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے پیچھے سے جناب مسلم کی سوجانے آواز دی شہزادی پہلے میرے بچے جائیں گے کیونکہ میرے بچوں کا باپ پہلا شہید ہے عزادہ رو جس کا شہوہر شہید ہو چکا دو بچوں کا پتہ نہیں اس ماں کا کیا حوصلہ تھا اے شہزادی آرے آپ کے بچوں کا باپ ابھی موجود ہے لیکن ان بچوں کا باپ پہلا شہید تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جناب زینب نے اجازت دی جناب زینب اپنے بچوں کو لے کے بیچھ اٹھی امام حسین نے اجازت دی جناب مسلم اقیل کے بچے گئے جانے کے بعد جنگ کی بہت بہادری سے جنگ کی دونوں بچے شہید ہوئے لاش مختل میں اب اس کے بعد امام حسین کے سامنے جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر پہنچیں بچوں کو دیکھا آسمان کا رف گیا پروردگارہ یہ وقت آ گیا کہ اپنے گوت کے پالوں کے لاشیں اٹھاؤ میرے مولا کی غربت کا اندازہ لگاؤ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو چھوڑ کے کڑے ہوں گے اے مامو اے آقا اے امو ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے میرے مظلوم امام جزاکم اللہ کیا عالم ہوا ہوگا امام حسین نے اجازت دی دونوں بچوں کو اجازت دی بچوں کو سوار کیا ایک طرف سے جناب عباس دوسری طرف سے امام حسین بچوں کو سوار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک بلندی کے اوپر جا کر ایک طرف جناب عباس دیکھتے جنگ بھانجو کی دوسری طرف سے امام حسین دیکھ رہے ہیں بچوں نے جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں عرباب مقاتل لکھتے ایسے حملہ کیا کہ جیسے لگتا تھا کہ ایک طرف داہینی طرف سے علی نے حملہ کیا ہے اور بائی طرف سے جعفر تیار نے حملہ کیا ہے وہ طریقے سے حملہ کیا دشمن کو پسپا میں نے کہا یہ بنی حاشم کے شیر تھے تین دن کے بھوکے پیاسے بچے زبردست جنگ تھے الامان کی صدائے بلند ہو گئیں دشمن پیشے بھاگ رہا تھا اور یہ زینب کے دونوں لال ایسے حملہ کر رہے تھے کہ جدر بھی نکلتے تھے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے پسرے ساتھ جیسے یہ مندر دیکھا بھاگا جیسے وہ بھاگا جناب عباس نے آواز دی او پسرے ساتھ کہاں بھاگتا ہے بچے کا ایک ہاتھ زخم تو لے لے بچے کے ہاتھ سے ایک ہاتھ زخم لے لے بس ازدارہ نے امام وظلوم اب مکار نے مکاری شروع کی ایار نے ایاری شروع کی آواز بلند کی گئی تم کو تمہاری ماں نے شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے تم امت کو کتنا قتل کرو گے بچوں کے ذہنوں میں بات آگئی اممہ کہہ رہی تھی شہید ہونا ہے بچوں کی تلوار ڈھیلی ہوئی ظالموں نے گھیل لیا اب کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزے سے عملہ چھوٹے چھوٹے کمزل بچے زین پہ سمل نہ سکے زمین کی درم جلے آواز بلند کی اے آقا سلام خبور ایک طرف سے اببا دوسری طرف سے امام حسن جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازادارو دو دقیقے میں صاحبہ بھی اور پڑھوں گا چونکہ آج جناب زینب کو پرسا ہے ماں اپنے بچے پر رو ہی نہیں تھی ازادارو شہزادی زینب رو ہی نہیں ہے شہزادی زینب رو ہی نہیں ہے جب العاشی آئے رو ہی نہیں ابھی تابو دے انہوں محمد آئیں گے نا ان بچوں کا تذکرہ کرو گے چاہنے والوں تم زینب کو پرسا دے دینا وہ ماں تو نہ رو ہی لیکن کم سے کم چاہنے والے آسوبہ بس ازادارو جناب زینب امام حسین سرانے پہنچے ابباس سرانے پہنچے میں ایک نفسیاتی جملہ آپ سے بیان کر رہا ہوں دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو گئے جناب زینب امام حسین کو جناب ابباس کو کتنا چاہتی تھی بتاؤ کوئی بیان کر سکتا ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا کتنی محبت کرتی تھی کتنی علفت کرتی تھی اب سج بتاؤ اس چانے والی بہن کے بچوں کے لاشے ایک ابباس لیے ہیں اور ایک امام حسین لیے ہیں اب دونوں بھائی ایک کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں نہیں بیان کر سکتا کہ ابباس پہ کیا گزر رہی ہوگی حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی ہائے بری بہے اس کی کمائن اٹ گئی اس نے اخصار کر دیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس دو جملے بچے ہیں دو جملے بچے ہیں مجلس ختم ہو رہی ہے جیسے ہی خیمے میں پہنچے دونوں بچوں کے لاشوں کو رکھا گیا جناب اولو محمد کے لاشوں کو رکھا گیا بی بیا جناب زینب کی طرف بڑھیں جناب زینب آئیں آئیں بچوں کے لاشوں کو دیکھا ایک دفعہ دونوں بچوں کے لاشوں کو الگ الگ کیا درمیان میں بیٹھ کے اپنے سر کو زمین میں رکھ دیا پروردگارہ تیرا شکر ہے بھی بچوں سے مخاطب ہوئی اے میرے داد لو ماں شکر گزار ہے تم نے علی و فاطمہ کے سامنے اپنی ماں کو سرخ و روح کر دیا اور تو نے گیرا واؤلو محمد یا حسین یا حسین یا حسین